بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانی زندگی کی ایک بہت خوبصورت مثال زمین کے ساتھ دی ہے اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ آسمان سے پانی برستہ ہے اور زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے لیکن پھر اس کے بعد ایک وقت زمین پر آتا ہے کہ وہ زمین بکھر جاتی ہے چورا چورا ہو جاتی ہے اور ہوائیں اسے لے کر اڑائے پھرتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ انسانی زندگی کے متعلق مثال دی ہے ہم اس کا مشاہدہ زمین کے حوالے سے بھی کرتے ہیں اور دیگر اشیاء کے حوالے سے بھی اور انسان کے حوالے سے بھی کرتے ہیں کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ جب انسان بچہ ہوتا ہے بچپن کے بعد لڑکپن پھر نوجوانی پھر جوانی پھر مردانگی اور پھر اس کے بعد بڑھاپا اور بڑھاپے کے بعد پھر موت یہی مراحل ہم زمین پر بھی دیکھتے ہیں اور یہی مراحل ہم انسان کی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان کا شباب اپنے عروج پر ہوتا ہے اور پھر ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب انسان زمین پر یا چارپائی پر بے بس ہو کر پڑا ہوتا ہے اور موت کا انتظار کرتا ہے لیکن اس سے آگے اللہ سبحانہ وتعالی نے جو فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ مال اور بنون یعنی بیٹے یا اولاد فرمایا کہ یہ دنیا کی صرف رونک ہیں لیکن یہ بات یاد رکھو کہ اچھے آمال ان کا اللہ کی طرف سے سلا بھی ملتا ہے سواب بھی ملتا ہے ان کا عجر بھی ملتا ہے اور اللہ کی طرف سے انعام بھی ملتا ہے یعنی ان دو آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانی زندگی کا پورا خلاصہ بلکہ حیات بعد الممات انسان کی یہ زندگی اور آنے والی زندگی ان سب کا خلاصہ اس میں بیان کر کے رکھ دیا ہے یعنی انسان کی مثال زمین کی طرح ہے جیسے زمین ایک وقت میں اپنے اروج پر اور اپنی جوانی پر اور اپنے شباب پر ہوتی ہے اسی طرح انسان پر بھی ایک وقت ہوتا ہے کہ جب انسان بھی اپنے شباب اور اپنی نوجوانی پر ہوتا ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے زمین ڈھلتی ہے تو انسان بھی ڈھلتا چلا جاتا ہے اور یہ بھی بتا دیا کہ مال اور اولاد یہ صرف دنیا کی زینت اور رونک ہیں بس لیکن اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ کے انعام کے اور عجر اور ثواب کے مستحق ٹھہرو تو پھر نیک آمال کرو اس لیے کہ یہ سب کچھ مٹ جاتا ہے لیکن نیک آمال باقی رہتے ہیں